آج ہم ڈسکس کریں گے کیمیکل پروسسس ان فیبرک اینڈ ہیئر ڈائنگ کے بارے میں جیسے کہ اس کے ٹائدل سے میں پتہ چل رہا ہے فیبرک یعنی کہ کپڑے کے اوپر رنگ سازی کامل دیکھیں گے اور ہیئر ڈائنگ یعنی کہ بالوں کو کیسے رنگ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کیمیکل پروسس دیکھیں گے اب فیبرک ڈائنگ کی اگر بات کرتے ہیں کہ کپڑوں کو ہم جب رنگ سازی کرتے ہیں ان کے اوپر یا ہم کہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ کلرز جو ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی کیا جاتے ہیں جیسے کہ ہمیں یہاں پر تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ آرنج کلر کا یہ جو ہے وہ ڈائی کیا ہوا ہے اور اس کپڑے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈارک گرین سا جو ہے وہ کلر دیا ہوا ہے تو اس طرح سے ڈیفرنٹ کلرز جو ہیں وہ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ شیڈز دیے جاتے ہیں جب کپڑے کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈائی کیے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک تو اٹریکٹیو لگتے ہیں اور دوسرا ان کی خوبصورتی میں کیا ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے تو اس طرح سے کپڑا جو ہے وہ ایک عام کپڑا نہیں رہتا بلکہ ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ جو ہے وہ رنگ دیا جاتا ہے ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو ڈائی جو ہے وہ سپیشل مولیکیول ہوتے ہیں اور یہ مولیکیول کیا کر سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کلر کی لائٹس کو جو ہے ایبزوب بھی کرتے ہیں اور ریفلیکٹ بھی کرتے ہیں تو ڈائی کے مولیکیول جو ہیں سن لائٹ یعنی کے صورت سے آنے والے شواؤں میں سے کچھ ریڈیشن کو اپنے اندر ایبزوب کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم سن لائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم اکثر کوسے کزا دیکھتے ہیں بارش کے بعد آسمان پہ تو اس میں سیون کلرز نظر آتے ہیں وہ ہمیں ویزبل ہوتے ہیں اس طرح سے سن لائٹ جو ہے وہ مجموعہ ہوتا ہے سیون کلرز کا اس میں ڈیفرنٹ ویولنٹس کی جو ہے لائٹ موجود ہوتی ہیں ویولنٹ کیا ہوتی ہے کہ جس طرح سے ایک ویو جا رہی ہے یہ ایک ویو میں نے بنائی ہے تو اس میں یہ دو پوائنٹس ہیں یہ ہے کرسٹ یعنی کہ یہ انچائی والا پارٹ جو دونوں ہیں یہ کیا ہے یہ کرسٹ ہیں یہ والا بھی کرسٹ ہے اور یہ جو نیچے والا پارٹ ہے اس کو ٹروف کہتے ہیں تو ویولنٹ کیا ہوتا ہے کسی بھی یہ میڈل پارٹ اگر ہم کرسٹ کا اس طرح یہاں سے یہاں تک لے لیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے ایک ویو کی ویولنٹ اس کو کہتے ہیں اور ہر ایک ڈیفرنٹ کلر کی ڈیفرنٹ ویولنٹ ہوتی ہے یعنی کہ اگر ریڈ لائٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کی ویولنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر گرین لائٹ ہوگی تو اس کی جو ہے وہ ویولنٹ ڈیفرنٹ ہوگی اس طرح سے سپیسیفک ویولنٹ کو یہ کلر فول جو ڈائے ہم نے یہاں پر مولیکیولز اٹیچ کی ہوئے ہیں کپڑے کے ساتھ یہ کچھ کو تو ابزوب کریں گے اور کچھ کو ریفلیکٹ کریں گے اس ویولنٹ کو ریفلیکٹ کریں گے جس کلر کی یہ خود ہے یعنی کہ آرنج کلر کا اگر یہ کپڑا ہمیں نظر آ رہا ہے تو آرنج کلر کی لائٹ کو یہ کیا کرے گا یہ ریفلیکٹ کرے گا اور باقی تمام ویولنٹ جو ہیں موجود سن لائٹ کی روشنی میں ان کو اپنے اندر ایبزوب کر لے گا جو لائٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہمیں وہ ہماری آنکھوں تک پہنچ رہی ہے تو یہ کلر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کپڑے کا رنگ جو ہے وہ آرنج ہے اسی طرح سے اس کپڑے کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈائے کیا ہے ڈارک گرین ہے سمپل ڈائنگ کی اگر بات کرتے ہیں کہ سمپلسٹ وی میں ہم کس طرح سے کپڑے کو رنگ سکتے ہیں تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو ڈائے ہے اس کو واتر کے اندر ایڈ کرتے ہیں یعنی کہ رنگ جو سپیسیفکلی کپڑے کی اوپر دینا ہے اس کو پانی کے اندر جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے پانی کے اندر اس کو مکس کریں گے اچھے سے اور اس کے ریزلٹ میں وہ کیا ہو جائے گا وہ اس کے اندر ڈیزولف ہو جائے گا حل ہو جائے گا جس طرح کہ اس تصویر میں نظر آ رہا ہے اور پھر کپڑے کو اس کے اندر جو ہے وہ ڈپ کر دیا جاتا ہے امرس کر دیا جاتا اس فیبرک کو اس ڈائے سلوشن کے اندر کسی خاص ٹائم پیریٹ کے لیے اس ٹائم کے اندر اندر کیا کریں گے کیمیکلز جو ہیں وہ سٹک کر جائیں گے کپڑوں کے ساتھ اور ڈیفرنٹ کلرز کے اس طرح سے ہمیں ڈائے کے ساتھ جو یہ کلوت نظر آ رہے ہیں اس طرح سے یہ کیا کر گئے ہیں کیمیکلز ڈائے کے جو کیمیکلز ہیں وہ ان کپڑوں کے ساتھ چپک گئے ہیں سٹک کر گئے ہیں کیمیکلز سٹک کریں گے اس فیبرک کے ساتھ اور ان کے ساتھ کیا بنائیں گے کیمیکل بانڈ کس کپڑے کے اوپر کس طرح کے کلر جو ہے وہ چپک پائے گا یہ ڈیفرنٹ کلرز کی اور اس طرح سے کپڑے کی نیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دونوں کی خصوصیات کس طرح کی ہیں تو سپیسیفکلی کچھ کپڑوں پر کچھ خاص رنگ ہی رنگیں جا سکتے ہیں کیونکہ ان کی نیچر جو ہے وہ اس کو میچ کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ڈیزائن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کپڑے کو رنگ نہ ہو تو یہ یہاں پر ایک اور میتھرڈ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ شرٹ ہے اور اس کو پری واش کیا ہے شرٹ کو فرسٹ ٹیپ ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو فول کرنا ہے اور ٹویسٹ کرنا ہے یعنی کہ ایسے کر کے اس کو جو ہے وہ گھما دینا ہے ایسے بل دے کے اور اس طرح سے کیا کیا ہے اس شرٹ کو ٹائے کر دینا ہے دھاگے سے باند دینا ہے اس کے بعد تھرڈ سٹیپ ہم دکھا رہے ہیں کہ پریپیار کرنا ہے ڈائے کو ایک بکٹ کے اندر اور اس بکٹ کے اندر پھر جو ہے سب سے ہلکے رنگ کے کلر کو پہلے اس سے سٹارٹ کرنا ہے ڈائے کرنا سٹارٹ کریں گے تو ڈیفرنٹ کلر کی یا ڈیفرنٹ ڈیزائن کی اس طرح سے ڈائے جو ہے اس شرٹ کے اوپر آ گئی ہے اس کے علاوہ ڈیسپرس ڈائے بھی ہوتی ہے ڈیسپرس ڈائن کے اندر جو کیامیکل پروسس ہوتا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیسپرسنگ ایجنٹ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ اس سنٹر میں ہمیں یہ اورنگ سا جو ہے ڈائے نظر آ رہا ہے ڈارک براؤن اورنگ کسے کلر کا ہے اور اس کے آس پاس جو ہے یہ بلو کلر کے ہیڈ اور یہ جو تیلز ہیں یہ کیا ہے ایک ڈیسپرسنگ ایجنٹ ہے تو سب سے پہلے ڈائے کو کسی ڈیسپرسنگ ایجنٹ میں ڈیزولف کیا جاتا ہے ڈیسپرسنگ ایجنٹ کیا کرتا ہے کہ ڈائے کو اپنی ان تیلز سے یہ جو تیلز نظر آ رہی ہیں یعنی یہ والا پارٹ ہیڈ ہے اور اس کے ساتھ یہ جو نکلی ہوئے یہ تیل پارٹ ہے تیل پارٹ سے اس کو سراؤن کر لیتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے مائسلز تو ڈائے سولیڈ فارم میں تھا اور پھر وہ کنورٹ ہو گیا ہے ڈائے مائسلز کے اندر اور ڈائے جو ہے وہ ڈیزولف ہو گیا ہے اس کے بعد پولیسٹر یہ کپڑا دکھایا گیا ہے جو کہ آرٹیفیشل فیبرک کا ایک کلوڈ ہے تو اس کپڑے کا کچھ پارٹ یہاں پر جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر جو یہ مائسل فارمشن ہو گئی تھی ڈائے ویڈ ڈسپرسنگ ایجنٹ یہ کیا ہوگا یہاں پر اس کی سرفیس کے اوپر اٹیچ ہوتا چلا جائے گا تو یہ کپڑا کس کلر کا ہو جائے گا جس کلر کا یہ ڈائے تھا تو ڈسپرسنگ ڈائے کے اندر پھر اس طرح سے پروسس ہوتا ہے ڈائے ڈیزولف ہو گیا اور پھر ڈائے جو ہے وہ فائبر کے ساتھ اٹیچ ہو گیا یعنی کہ کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا اس کے بعد ہیر ڈائنگ کی اگر بات کرتے ہیں تو اسپیشلی اس کو پرپیئر کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تصویر میں لیب کے اندر جو ہے تو پانی کو جو ہے وہ سیونٹی ڈگری سنٹی گریٹ بے جو ہے گرم کیا جاتا ہے جس طرح ہم آٹا یہ چینی گھر میں لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پانچ کلو گرام ہے یہ دس کلو گرام ہے کلو گرام اس کے وزن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو یہاں پر ڈگری سنٹی گریٹ جو ہے تیمپریچر کے یونٹ کے لیے یوز کرتے ہیں گرم وارچر سے کیا کیا جاتا ہے یونیفارم ہیٹنگ جو ہے وہ اس ڈائے کے کیمیکلز کو دی جاتی ہے ٹوینٹی منٹس تک اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد یہی انلٹ جو ہے یا ہارٹ ووٹر جو ہے وہ نیکس یہاں پر ایک چیمبر ہے اس میں دیا جا رہا ہے اور یہاں سے آؤٹ کیا جا رہا ہے یعنی کہ پانی یہاں سے باہر جا رہا ہے اور اس والے چیمبر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ سالونٹ اور سپیشل قسم کے کیمیکل سرفیکٹنٹ اور الکلائزر جو ہے وہ اس میں ڈال دی جاتے ہیں اور پھر ڈائے کو جو ہے وہ ہیئر کے لیے استعمال کر لیے جاتا ہے مکسٹر جو ہے وہ پرپیر ہو جاتا ہے سالونٹ یعنی کہ کسی بھی چیز کو اپنے انڈک دیزولف کرتا ہے سرفیکٹنٹ جو ہے وہ تو اس طرح سے ڈیفرنٹ ہیئر ڈائز جو ہے وہ پرپیر کیے جاتے ہیں جیسے کہ بالوں کو یہاں پر ہم نے ڈیفرنٹ ڈائز سے ہی شو کیا ہوا ہے ہیومن ہیئر کی اگر نیچولی بات کی جائے تو ڈیفرنٹ ہیومن بینگز کے ڈیفرنٹ کلرز کے ہیئر ہوتے ہیں ان کے ڈیفرنٹ کلرز اور ڈیفرنٹ شیڈز ہوتے ہیں بعض کے گاڑے رنگ کے بال ہوتے ہیں ڈارک براؤن کلر کے ہوتے ہیں بلیک کلر کے ہوتے ہیں کچھ کے جو ہے وہ زردی مائل بال ہوتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ڈرینج جو ہے پائی جاتی ہے بلیک سے لے کر براؤن تک ہیومن ہیئر میں جو ہے پروٹینز موجود ہوتے ہیں اور یہ پروٹینز سے مل کے بنے ہوتے ہیں اور اس کیروٹین پروٹین جو ہے وہ ناکنوں میں اور بالوں میں پائی جاتا ہے اس کے علاوہ دو پروٹین ہوتے ہیں وہ دو پروٹین ہیں فیو میلانین اور یو میلانین اور اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے ان دونوں کی نسبت ڈیفرنٹ ہو یا ریشو ڈیفرنٹ ہونے سے بالوں کا رنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے فیو میلانین جو ہے وہ کس کے لیے responsible ہوتا ہے یہ golden color کے لئے responsible ہے یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کے بال جو ہے وہ golden color کے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ few melanin جو ہے وہ you melanin سے زیادہ quantity میں موجود ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے بال جو ہیں وہ ginger color کے ہوتے ہیں یعنی کہ reddish brown color ہوتا ہے تو red color کے لئے جو responsible ہے protein وہ کونسا ہے few melanin you melanin کی بات کریں تو یہ black اور brown color کے لئے responsible ہوتا ہے hair colors جو ہم دیکھتے ہیں یا بالوں کے رنگ مختلف لوگوں کے you melanin اگر زیادہ quantity میں ہو تو black color کے ہوں گے یا پھر brown color کے ہوں گے اگر کسی شخص میں یہ دونوں جو ہیں protein موجود نہ ہوں یعنی کہ ان دونوں کی absence ہو تو اس کے بدأسے ان کے بالوں کا رنگ جو ہے یا تو white ہوتا ہے یا پھر gray color ان کے بال ہوتے ہیں پہلے پہل جو hair dye بنائے جاتے تھے وہ different plant سے rock alum سے ان کے اندر different قسم کے compound ہوتے تھے quick lime سے calcium کے کچھ compound ہوتے تھے wood ash یعنی کہ لکڑی کا جو راک ہوتا تھا اس سے hair colors بنائے جاتے تھے اور مہندی جسے کہ ہنا کہتے ہیں اس سے hair color جو ہے وہ بنائے جاتے تھے یا بالوں کو رنگا جاتا تھا hair dye کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا تھا 1856 میں ویلیم ہنری پرکن نے کیا کیا کہ ایک color artificially بنایا اور natural چیزوں سے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سے خود بخود color آرہا ہوتا ہے تو اس نے کیا کیا جس کو مووین کہا جاتا ہے اس کو synthetic dye کہتے ہیں اور یہ مووین color جو ہے وہ اس طرح سے dark purple color کا ہوتا ہے تو آج ہم نے study کیا chemical process in fabric and hair dyeing کے بارے میں